بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا اس کا ہمارا ٹاپک ہے وہاں ڈائی بیٹیز ملائٹس ڈائی بیٹیز ملائٹس کو نارمان الفاظ میں ہم اپنے سوسائیٹی میں بول دیں سیوکر تو سیوکر بھوپی کیا ہے اس کی فائز کتنے کی ہیں اس کی ٹلیٹمنٹ کیا ہے وہاں ہمیں سٹڈیو بیٹا یہ شوگر ہوتی کیسے ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے نارمل انسان جب بھی کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد اس کے باڈی کے اندر گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے امیجیٹی آفٹر ٹو مینٹس تو اس بڑھے گلوکوز لیول اگر یہ گلوکوز بڑھتا جائے بڑھتا جائے گی شوگر ہو جائے گی بندے کو ڈائی بیٹیز ملائٹس ہو جائے گی تو لیکن نیچر کا ایک کمپنسیفی میکنیزم ہے نیچر کیا کہتی ہے جب بھی گلوکوز لیول بڑھتا ہے تو جو پنکریاز ہوتا ہے لب لب آج اس کو بولتے ہیں اردو میں یہاں سے سیٹ جو ہوتے ہیں بیٹا سیٹس وہ کیا کہتے ہیں انسولین خارج کرتے ہیں انسولین کیا کہتی ہے اس ایلیویٹڈ گلوکوز کو میٹابولائز کر دیتی ہے اور صرف اتنا گلوکوز باقی بڑھتا ہے جو کے باڈی میں ریکوائر ہوتا ہے جو ایکسیسے گلوکوز ہوتا ہے وہ ہماری جو انسولین اس کو میٹابولائز کر دیتی ہے ایکسیسے گلوکوز کے مجان apareرках انسولین، گروگن، سمیتو یو پیٹا stalk یہاسنی پیٹاں supported پیٹاہ ہرمونیر ہرموز ou корیہ ملوکوز کامیز آئیاktion consuming آئیا آیا عیقی شورت آئیا جاؤیاہ انسولین اور آئیا جاید کی گروگوز آئیا کام رımدہ کہ ایلفہ ریسیپٹرز کو اگر ہم بلا کر جائیں گے تو کیا ہوگا گلوکاگان کا میٹیبلیزم بڑھ جائے گا تو یہ ایلفہ سیلس پروڈیوز کرتے ہیں گلوکاگان کو ایلفہ سیلس پروڈیوز کرتے ہیں گلوکاگان کو اوکے ایلکیو اور ایبسلوٹ لیک آف انسولین ایس سین ان دیابیز ملائٹس کیا سیڈیس ہیپرگلائسی میں ہے سامدہ جب انسولین لیبل باڈی سے سکریٹ ہونا کام ہو جائے گی کونک ریاس ہے جب دل کو خطا ہو جائے گی تو سامدہ جو سیلس پروڈیوز لیبل بڑھ جائے گا اور اس سے جو سیٹویشن آرائز ہوگی اس سے ہیپرگلی سین ہے اس لیفت آنکریٹڈ ریٹینو پیٹی نیفرو پیٹی نیرو پیٹی نیرو پیٹی اور کارڈیوزکلی کمپلیکیشن میں ریزرک یہ اکثر میں بیٹا آپ کو کلاس میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو شوگر ہے یا یہ جو ہیپرٹینشن ہے اگر یہ نارملی ٹویٹ ہوتے رہیں تو ویل ان گوڈ یہ آپ کو کوئی ڈیمج نہیں جائیں گے لیکن اگر ان کی نارمل لیبل میں فلکچویشن آئے کہ اچانک ایک دن شوگر لیبل ہائی ہو جائے ایک دن کم ہو جائے تو اس میں جو پیکس اور پریسٹ بہت زیادہ ہوئے تو اس سے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ ڈیمج ہوتا ہے جیسے ایسے لوگوں کے دن کے سودر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کی بینایت کام ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اوپیتی ان کے کتنی ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو نیوپیتی، ان کو نرز کا پرابلم ہو جاتا ہے نیگ سے ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں ٹنگلنگ ہوتی ہے یا وہ نمبنس آ جاتی ہے وہ محسوس کرنے کی حص ختم ہو جاتی ہے یہ وہ بہتی ہیں کہ کیا جاتی ہے ٹائپ ون ڈیابیٹیٹیس فارملی انسولین ڈیپنڈنٹ ڈیابیٹیس ایسی ٹائپ ٹائپ اور دیابیٹیز جس میں انسولین نہ بنتی ہو بڈی کے اندر اور انسولین آپ کو بہت سے دینی پڑتی ہو اس کو بولتے ہوتے ہیں ٹائپ ون ڈیابیٹیس ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز یہ انسولین انڈیپنڈ ہوتی ہے اس میں انسلین بوڈی کے اندر بنتی ہے لیکن تھوڑی بنتی ہے اچھا گیسٹیشنل ڈائیبٹیز یہ نومن پریگنسی کے دوروں ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے شوگر میں بھی بڑھ جاتا ہے اور ہاں میں ایک بار برہ امپورٹن یہاں پتاب ہوئی ہے ایک چیز آگئی گیسٹیشنل ڈائیبٹیز بیٹا اکیسٹیشنل ڈائیبٹیز بیٹا اکیسٹیشنل ڈائیبٹیز دورین کی پریگنسی یعنی کی کسی کے پریگنسی تک کسی کو ڈالیبٹیز یا بیٹی فورٹ پر جاتے ہیں سب سے بری ریزن کیا ہوتی ہے ان کا شوگر کو بھی چیک کرنا چاہیے یہ بات دفعہ انڈسکووڑڈ انفولڈڈ کار رہ جاتی ہے جو کسی کو بتہ نہیں ہوتی کیونکہ نارمال جب زیادہ پریگنسی تک تو لوگ شوگر سے اکترواتے نہیں ہو گئتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پریگنسی کے دوران شوبر بڑھ جاتا ہے اور اگر یہ باہر گیا ہے اور آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو وہاں پہ پہر یہ پری نیچور ڈلیوریز ہو سکتی ہیں مسکرگیز ہو سکتے ہیں مسٹ ایبورشنز ہو سکتے ہیں اچھا چوتھی نمبر میں ڈیابیٹیز دیو تو ادر کازیز سچ اس جنیٹک ڈیفیکٹس اور میڈیکیشنز کسی میڈیکیشنز کا ادراسی فیکٹ ہو سکتا ہے جیسے ہم دیوٹا کو لاپس کی بات کرتے ہیں تو یہ چار طرح کی ڈیابیٹیز ہے لیکن ہم یہاں پہ خوبص کریں گے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو میں اسی لیے ہی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو پہلے اس کا انٹرودکشن دوں ڈیابیٹیز کا تاکہ جب ہم اس کی فارمکولوجی اور درست پہ جائیں آپ کو اکلیس اس کا بیک گراونڈ کا پکا ہونا چاہیئے اکیوٹک Cafika ٹائپ ہم نے وہیوں ہم ہے کی اسی لیے گا اور اس نے بھی ب کا مustoOH کیا دیا dzیابیٹیز ہے ڈیابیٹہ ہے اس پہ سکتا ہے اس سے بھی ب سکتا ہے پہ سکتا ہے وہ آپ کو پناہ کیا دیا جو آہے ہیں بچوں کو گروہنگ بچوں کو زیادہ میں ہوتی ہے اور کچھ لیٹ سٹیج میں بھی ہو جاتی ہے یہ ٹائپ 1 ڈیابیٹی عموماً اس کی جو سب سے بڑی ہوتی ہے بیٹا جو زیادہ ہوتی ہے بچوں کو اور گروہنگ میں جاتا ہوتی ہے سکول گروہنگ کیز میں The disease is characterized by an absolute deficiency of insulin due to the destruction of the beta cells Baruchiska yaka ça otroimmune deviations elles은 وہ BETA cells totally lost ہو جاتا ہوں اور وہاں سے insulin spesion نہیں ہوتی Loss of beta cells function result from autoimmune mediated process that may be triggered by viruses and other environmental toxins Artoimmune disease یہاں تو various کی وجاہ سے نہیں ہو سکتی ہے یا تو environment toxinsہ ہوں نہیں ہو سکتی ہے تو بدلا کیا وہ بیٹا سے contre Communication بسکلی جس سے کیساً یہ unit peak point ہے وہ آرٹومیم امیدیتی پروسس ہے دیگر وہ فنکشنل بیٹا سیل کی پنکریاز فیلس تو رسپوند تو گلوکوز ایک پرسنل بیٹا سیل کی پنکریاز فیل ہو جاتا ہے وہ کوئی رسپونس نہیں دے پاتا وہ انسلین خارج نہیں کر پاتا تو جس سے جو کلاسیکل سیمٹمز ہیں انسلین کی دیفیشنسی کی وہ آ جاتی ہیں یہ انسلین دیفیشنسی کی میں بات کروں میں ڈائی بوڈیز کی بات نہیں کرنا کہ جب انسلین ہماری بوڈیز میں خارج ہونا کم ہو گیا ہے تو یہ عامات ہوتی ہیں پولی ٹیپسیا پیاس کا زیادہ لگنا پولی ٹیپسیا بھوک کا زیادہ لگنا پولی یویا یورین کا زیادہ آنا اور ویٹ لاؤس تو یہ جب چار سیمٹمز مل جائیں تو بیسکلی انسلین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ایسے پیسنٹ امنٹ ٹائپوان ڈائی بوڈی ڈائی بوڈیز کی پیشنٹ ہو جائیں ٹائپوان ڈائی بوڈی ڈائی بوڈی ڈائی بوڈی ڈائی بوڈی ڈائیوژینس انسلین ڈائیوڈی ٹو آوائی ڈائیوڈی ڈائیوڈی تو ان کو پہر بار سر جو آنا دینی پڑتی ہے انسلین قاضیس کیا ہے انہیں نارمال پوست ابزورپکل پیرین جب نارمی ہم کھانا کھانے کے بعد آتے پونے گھنٹے کے بعد دیتا سیلسیٹیشن مینٹین لوگ ڈیسل لیولا سرکلٹن انسلین تو دیتا سیلسی تھوڑی تھوڑی انسلین خارج کرتے رہتے ہیں اور ایک خاص لیول مینٹین رکھتے ہیں انسلین کا تاکہ کھانے کے بعد جو گلوکوز کا لیول تھوڑا جہاں بڑھا ہوا ہے وہ پانٹرول ہو سکے ہیں سو دیس سپریسیز دیلیپولیسیز پروٹیولیسیز اور گلیٹوگی نولیسیز تو یہ ان تین سیپس کو سپریس کر کے رکھتی ہے اب برسٹ آف انسلین سکریشن اکرس دیل ٹو مینٹس آفٹر کی انجیسٹنگ آنیل انسلین رکھتے ہیں تو بیٹا جب ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمارا اچانک سے باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے اب اگر انسلین اسی بیسل لیول سے لوگ بیسل لیول سے سریعت ہوتی رہے گی تو گلوکوز کا لیول زیادہ دیرہا ہماری باڈی میں ایلیگیٹڈ جائے گا کیونکہ یہ گلوکوز کا لیول اچانک ہی ہماری باڈی میں بڑھتا ہے کیونکہ ہم بیٹر بیٹر پانچ منٹ کے اندر کھانا کھا جاتے ہیں تو گلوکوز کا لیول ہماری باڈی میں ابرپٹ ہائی ہو جاتا ہے تو اس ابرپٹ ہائی گلوکوز لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ برسٹ سکریشن آپ دی انسلین اکرس تاکہ وہ جتنا ہی گلوکوز اوپر ہو جاتا ہے اتنا ہی انسلین اس کو میٹا دوائز کرسکے تو یہ ایک قدرت کی طرف سے میکنیز آنے دس لاسٹ پار اپتو فیفٹین مینٹ یہ گلوکوز کا لیول اچانک بڑھ جاتا ہے اور انسلین سکریٹ ہوتی ہے اچانک سے ہی تو یہ دو سے پندرہ منٹ کی ساری اپیسوڈ ہے فالوڈ بائی پوست پرینڈیل سکریشن آف انسلین وہ پوست پرینڈیل سکریشن کھانے کے بعد کی سکریشن ہے وہ پھر لو لیول کو منٹین رکھتی ہے انسلین کے تاکہ گلوکوز کا جتنا بھی لیول ایکسٹرا باڈی کے اندر موڑید ہے وہ انسلین اس کو میٹابلائز کرتی رہے ہاں اگر جتا ہوں فنکشنل بیٹا سیٹ دو جو تائیپ ون ڈیابیٹیز کین نہیں کر مینٹین آف بیسل سکریشن آف انسلین نہ ریسپونٹو ویرییشن آف دی سرکولیٹن گلوکوز تو جب بیٹا سیٹ باڈی کے اندر فنکشنل نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ جو لو لیول لو بیسل لیول ہوتا ہے انسلین کا جو پوست پرینڈیل سٹیٹ پہ ہوتا ہے نہ تو وہ پروفارم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اچانا قدر گلوکوز کا لیول پڑ جائے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹائیپ ون ڈیابیٹیز میں تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی بیٹا اس کی ٹریٹمنٹ میں ہوتا یہ ہی ہے کہ ہم انسلین دیتے ہوتے ہیں there is no other way آؤ ٹائیپ کنٹرول ہیپرو بلسیمی اور کیتو آسیدوسیز یہ بہت بڑا ایڈوارس ایفکٹ ہے ٹائیپ ون ڈی کٹون بڈیز بڑھنا شروع ہوجاتی ہیں اور مانٹین ایکسپ ایکسپتیبال لیول آف گلائکو سیلیتی ہیموگروب ایموگروب 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 تو ایموگروب گلائکو سیلیتی ہیموگروب ایموگروب ایموگروب جس کے انتر سوگر لیول ایموگروب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بڑھنی گلوکوز کے لیول تو شروع کرتی ہے تو جتنا ڈی ایموگروب سے زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کی گلوکوز کا لیول زیادہ ہوگا تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایموگروب ایموگروب آپ نے ریڈ کلپ نے ان کے برینڈ ایموگروب آپ نے نام سنا ہوگا اور لینٹس نام سنا ہوگا تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایموگروب ان کو ہم بار میں ان کی فارمکولوجی سٹڈی کریں لیکن میں آپ کو بڑا انٹروڈکشن لے دیں ہم پیٹا یہ ایسی بی اے ڈیفرنٹ کے لیور ہے دیکھیں ایسی بی اے ڈیفرنٹ نارمل جو ہوتا ہے وہ چھے ہوتا ہے سکس پرسنٹ سکس پرسنٹ کمکسر یہ گوانٹ کی سکس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یا سیمن میلی مولز پر لیٹر یہ نارمل ہوتا ہے ساتھ اگر ہو جائے گا تو پھر ہائر کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا آٹھ نو دس یارہ بار تو اس کی ایسی بی اے ون سی آپ کو بے شک زیادہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو اتنا اتلیست انتاظہ ہونا چاہیے کہ نارمل اگر ایسی بی اے ون سی سکس ہوگا تو وہاں پہ پلازما گلوکوز کا لیول کیا ہوگا ملی گام پر ڈیسی لیٹر میں اور ملی مول پر لیٹر میں اس کو آپ ایک دیت لیچ گا تائیپ 2 ڈیابی اب ٹائپ 1 کیا تھا بیٹا اس میں totally انسولین بنتی ہی نہیں باوڈی جائے ڈیابی ڈیابی تائیپ 2 اور 43 یہ ڈیابی اس میں بن تی ہے انسولین ڈیابی اسیلیت سکریت ہوتی ہے لیکن جو کانٹی سکریت ہوتی ہے تائیپ نکتی 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 گلوکوز لیٹر لیٹر ٹائپ 2 ڈیابی ایک ڈیابی ڈیابی 90% ڈیابی ڈیابی سب سے ڈیابی ہوتی succeeded تائیپ 2 ڈیابی تی انسری ڈیابی ڈیابی اس قرآن آگến جس ڈیابی سکتے جو طیب سے طائب 2 ملڈی ہے تو طائب 1 کییکن تا آسیدوسس نہیں ہوتا طائب 1 کییکن ہے اسے سب سے بڑا ادباسی چاہتے ہیں اس میں يورنگی پی اک چینج ہو جاتی ہے اور جو جاتی ہے اور بہت ڈیب میٹنگ ڈیزیز ہے اور اسے جو آپ پوری باڈی کے جو وہ فنکشن جائے ہیں آرگن جائے ہیں وہ کمپرومایز ہو جاتے ہیں کیتو سیدو سیسے ہیں تاکہ بھی لانگ ترم کلینکل کنسیکوینسز ہیں لیکن اگر لانگ ترم یہ سیچویشن اگزیسٹ کرتی رہے تو جیسے تائیب ون میں تھا کہ رتینو پیتی ہو سکتی ہے نیرو پیتی ہو سکتی ہے نیرو پیتی ہو سکتی ہے اور پاریو واسکلار کمپلکیشن تو یہ بھی سید تائیب ون میں بھی سیم یہ چیزیں ہوں گی لانگ ترم کمپلکیشنز قوزت آف ٹائیٹو ڈائیبیٹیز ٹائیٹو ڈائیبیٹیز ٹائیٹو ڈائیبیٹیز ٹائیٹو ڈائیبیٹیز ٹائیٹو ڈائیبیٹیز آپ کی تارکیٹ آرگانسٹو انسولین بیٹر یہ ٹائیٹو ایسے ہی ہے میں آپ کو اس چھوٹی سی بیٹرین ایگزیمپل دیا یہ دہاکھ لوگ نے گاؤں دیکھا ہوگا تو آم کے درخت دیکھیں ہوں گے خجور کا درخت دیکھا ہوگا تو ہم بچپر میں کیا کرتے تھے کہ آم کے درخت پر چڑھ کے آم ہماری چون کے پہنچ سے دور ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے اس بیل کو ہم زور سے ہلاتے تھے جب زور سے ہلاتے تھے جتنے پھکے ہوئے آم ہوتے تھے وہ سارے کے سارے نیچے گر جاتے تھے اور جو کچھے ہوتے تھے وہ نہیں گرتے تھے جلدی تو یہی معاملہ ٹائٹ ٹو ڈائیڈیز کا ہے اب جتنی یہ ٹائٹ ٹو کا مسئلہ ہے ٹائٹ ٹو میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین ساری خارج نہیں ہو رہی ہوتی سفیشنٹلی اس خارج نہیں ہو رہی ہوتی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ اوڑل ہائپو گلائسین کے جنگ دیتے ہیں ہم ان کو سنسیٹائز کرتے ہیں جو بیٹا سیلز آف ایسلیس آف لیگر ہینز ہیں ہم ان کو جاکہ ہلا کے زور سے شیف کرتے ہیں تاکہ انسولین وہاں سے خارج ہو سکے تو یہ ٹیپیکل ایکسیمپل جو اس پر بھی فٹ آتی ہے تو ان ٹائٹ ٹو ڈائیڈیز پینکریاز ریٹین سم ڈیٹا سیلز فنکشن کچھ اس کا فنکشن ریٹین ریڈ ہے انسولین سیگریشن اس انسولین سیگریشن مینٹین گلوکوز ہومیو سٹیسس فیس آف انکریز پیریفرل انسولین ریزیسٹنس بیٹا سیل میس میں گریجولی ڈیکلائن وہاں تیٹائیم این ٹائٹ ٹو ڈائیڈیز تو بیٹا کب تک آپ اس ڈال کو یا اس ڈیل کو پکر پکر کے بلاتے رہیں گے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ گریجولی وہ جو سیلز ہیں وہ ڈیکلائن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ٹوٹلی طور پر ڈیکلائن کر جاتے ہیں ان کنٹراسٹو پیشنٹ ٹائپ ون ایسا ہونے شروع ہیں تو آپ میں دیکھا ہوگا جو ٹائپ ون میں جو پیشنٹ تھے وہ تھوڑے ہم نے کہا تھا کہ ان کا بزن کم ہو جاتا ہے لیکن ٹائپ وو کے جو پیشنٹ یہ تھوڑے سی موٹے ہو جاتے ہیں ابیسیٹی کنٹری ڈیوٹس ٹوٹلی انسلین ریزیسٹنس اور یہ خود رابی بلک کو انہائنس کر دیتی ہے کہ انسلین ریزیسٹنس کا خیناہ میں آ جاتا ہے جب جب آپ موٹا ہونا شروع ہو جائے تو انسلین ریزسٹنس کے چانس سے بڑھ جاتے ہیں اسی جو جو بیلی فیٹ ہے اس کو کام کرنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے دو فیٹ ہیں تو اس سے شوگر نہیں ہوگی دوسرا انسلین ریزسٹنس کا سناولہ بھی نہیں ہو جائے بیٹر جی اس کو بڑا ایمپورٹنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں لیٹ سائیڈ پر نارمل کیا ہوتا ہے کہ انسلین سکریٹ ہونے کی بیلیٹی ہی ہوتی ہے جب آپ پھل ٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں پھر آپ ڈائیٹ کے طرف موڈیفکیشن کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو انسلین سکریٹن وہ تھوڑی سی مینٹین جائتی ہے لیکن جب آپ ڈائیٹ کلاس میٹ فارمن دینا ضرور کرتے ہیں پھر پونٹ سال تک تقریباً یہ چل جاتی ہے انسلین سکریٹن ہوتی رہتی ہے اگلے پونٹ سے پندرہ سال میں یہ سکریٹن اور کام ہو جاتی ہے اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے پندرہ سال سوگر جب آپ ٹائیٹ ٹو کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو انسلین کی سکریٹن ہے وہ ٹوٹلی بند ہو جاتی ہے انسلین جائے آپ a combination میں fromung possession میں رہے ہم جائے اس کے بعد جاتی ہے ہر ٹائیٹو دیابیٹک پیسنٹ کو انسلین پہ استفعلی ہوتا ہے تو یہاں سے یہ قضاء چلتا ہے کہ اگر ۪۵ۗ دوم سکریٹن میں آپ انسلین ہے آپ کی میٹ فارمنز کی ٹائیٹو دیابیٹس کی اورل ہیکہ آپ ٹو کلائسیم کے میٹسن لے رہے ہیں مجیگورک میٹسن یاجین گی ذائی تو میری当然ی گز diss 없고 بتائی ہیں انسلین پہ کیونکہ ایک تی اینڈ آپ بھی دے آپ انسلین پہ آپ نے صفت ہونا ہے تو آپ انسلین پہ صفت تب کیوں ہو جب آپ کو ایک وائٹل آرگنز کو ڈیمج کر دیا ہے صفت ہوجائے آپ کو کی آئی سائٹ ویک ہو جائے آپ کے گردے کمپورمائز ہو جائے آپ کو نیروپیسٹی سٹارٹ ہو جائے پھر آپ انسلین پہ تو کیا فیدہ جب آپ نے ایک آرگنز کو ڈیمج کر دیا اسی لیے جب آپ کی اورل ہیپو بلائسینک ایجنس سے ہیپو بلائسینک ایجنس سے صورت کنٹرول نہیں ہو رہی تو اینڈیٹلی صفت ہو جائے انسلین پہ اب یہ دو فینا میرا ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹائپ ٹو میں ہوتے ہیں ایک تو گلوکوز انٹالیڈنس اس کو کہا جاتا ہے یا انسلین ریزیسٹنس کہا جاتا ہے کیونکہ لیور کا کام ہے گلوکوز پیدا کرنا اور گلوکوز ہمارے انٹی پوز تیسی میں جاتا ہے اور مسجز میں جاتا ہے تو جس سے گلوکوز کی اپٹیک ہے وہ کام ہو گیتا ہے اور وہ کلاسما کے اندر بڑھنا سی ہو گیتا ہے نمبر اون دوسرا میں یہ ہوتا ہے کہ انسلین سکریشن فرانکی بیٹا سیٹ تو انسلین اتنی بنتی نہیں کہ گلوکوز کو میٹا بلائز کرے تو ان دو فینا پینا سے نہ صرف آرگن ڈیمیڈ ہوتا ہے گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے کامپلیکیشنز بڑھتی ہیں تو جب آپ یہ افضل کرنے سنو کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنس کا یا فیمیل میں کسی پیشن کا گلوکوز لیول کنٹرل نہیں ہو رہا آپ کو شکت کرنے بجائے کہ آپ کہیں کہ نہیں انسلین کو انسلین is not a bad thing انسلین is a solution of the problem is not a problem treatment of taptu diabetes the goal in treating taptu diabetes is to maintain the blood glucose within the normal illness to prevent the development of long term complications be it reduction exercise and dietary modification decreases insulin resistance exercise craniệج in some patients with type 2 diabetes however most patients require pharmacological intervention with the oral glucose larynge agents بیٹا سیل فنشن ڈیپلائنز اور انسلین تھیرابی ایسی ڈیسی سیٹسیک کی گلوکوز لیانز ایٹی آرڈا تیدے آپ کے صرف ہونا ہی اسی انسلین کے ہی ہے اوکے بیٹا یہ اورل ہیپو گلائسی میں کے ایجنٹ ہیں ہم جب نیکس ٹائم ان کو دسٹس کریں کہ میں آکے ان کی صرف کی بطا رکھتے ہیں مارکت میں کس کس نام سے حضرت بنائیں گے اب آ رہے ہیں انسلین کے بیٹا انسلین اگر آپ اس کی سٹرچہ دیکھیں تو یہ پولیپپٹائیڈ ہیں اور دو پیپٹائیڈ دو صرف سربان کے ساتھ کناکتے ہیں اب پولیپپٹائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ پیپٹائیڈ جائیں گے انٹسٹائن میں بڑے ڈیگریڈ ہوتے ہیں انگرمیٹا بلک پروسس ہوتا ہے پولیپپٹائیڈ کا کچھ لوگوں کو پانسٹیٹویشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو بھی پولیپپٹائیڈ پیپٹائیڈ پیپٹیڈی ایس ڈرڈ دی جاتی ہیں جو کہ ان کی جی ایٹی موٹیلیٹی کو بڑھا جاتی ہیں تو یہ جو پیپٹائیڈ ہوتے ہیں یہ سنسیٹر ہوتے ہیں جی ایٹی ڈرائٹی انسولین is a polyپپٹائیڈ ہارمون کنسسسٹنگ of two peptides chains that are connected by the disulfide bonds its is synthesized as a precursor of pro-insulin تو یہ precursor to pro-insulin جو کہ انڈرگوز پروٹیولیٹک کلیجیج تو فارم انسلین اور تپٹائٹ سی تو پرو انسلین باوڈی کے اندر انجیک کی جاتی ہے جب اس کا پروٹیولیٹک کلیجیج ہوتی ہے تو انسلین بن جاتی ہے اور سی تپٹائٹ بن جاتی ہے بوت ہندیچا سیکریٹر بیٹا سیلس آفتی پینکریاز یہ نارملی ریسے انگر انسلین بار سے نہ دے تو یہ دونوں پیٹا سیلس سے خارج ہوتے ہیں پینکریاز کے دن انہی باری تختیار پر بڑک اینسلین کنیک ہے ویڈا سیکریٹ ویڈا سیکریٹ کے دند اینسلین پروڈیکشن تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو اگر پلازم میں انسلین کا لدے تو وہ وی ہی ہو جو کی انسلین باوڈی سے پروڈیوس ہوٹیے کیوں یہ درمیان میں بڑے پروٹیومیٹک پروسس سے جاتی ہے لیکن ملیت میں آپ سی پرٹائیز پروائیز آپ بیٹر انڈیکس کا انسلین لیوٹ اس سے کیونکہ یہ دونوں پرو انسلین سے بنتے ہیں انسلین اور سی پرٹائیز تو آپ سی پرٹائیز کا لیوٹر میں ملیت کریں گے تو وہ آپ کو ریلیٹیوی انسلین کا انڈیکس چھوڑا دے گا یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہائی جو ڈیویلپ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر انسلین سٹار کرنے سے پہلے یہ تیسٹ کیا جاتا ہے سی پرٹائیز کا پچھتان میں بھی میں نے دیکھا یہ تیسٹ میکنیزم آف ایکشن آف انسلین کیا ہے سیمپل میکنیزم ایزوجینس انسلین is going to be instead to replace the absent insulin secretion in the type 1 diabetes or to supplement insufficient insulin secretion in type 2 diabetes بہت سے لوگ جو چیز اندر نہیں ہے تو for metokonitis of insulin human insulin is produced by the recombinant dna technology by using a streams of e-coli or yeast that are genetically altered to contains gene for human insulin کیونکہ یہ ایکولائز سے بناتا ہے یا زیز سے بناتا ہے اور dna recombinant technology سے بناتا ہے تو اس کی جو konfermational changes ہوتی ہیں RNA کی sequences کو ایسا change کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ہماری باڈی کے میں جائے تو جو باڈی کے اندر جو ڈیکٹری ہیں وہ اس کو metabolize نہ کرتے ہیں تو اس کی modification کی جاتی ہے تو modification of the amino acid sequences ڈیکٹری ہیں اور پیرمیکلین جو کی انکی الکریشن ہو جاتی ہے مائن واسد سیکونس ہاتھ human insulin produce insulin with different pharmacokonetic properties تو اس سے اس کی pharmacokonetic properties different ہو جاتی ہے تو جب یہ insulin باڈی کے اندر ڈیکٹ کی جاتی ہے تو جو باڈی کے اندر ایکولائی ہوتے ہیں اندر کے بیا ہوتے ہیں وہ اس کو metabolize نہیں کر پاتے اور اس کی pharmacokonetic profiles اور اس کی pharmacokonetic profiles انسلین traditions are primarily in their onset and duration of activity یہ ویڈی کرتی ہے for example insulin ریسپرو اسپورٹ and گلومیسین have a faster onset and shorter duration of action than the regular insulin because they do not aggregate or form complexes اور ٹریکی can also affect the onset and duration of various insulin because insulin is a polypapryl it is degraded in the GAT tract been taken orally therefore it is generally administered by subprudaneous injection amoeuvہ عامیمن فائم انجیکشن کے پروی ہی جاتی ہے جب کسی گلوکوز کا لگا بارہ HbA1c سے زیادہ ہو اور پیشنٹ انکرسیس ہو جائے تو وہاں کے دیگلر انسلین IV فارم میں دی جاتی ہے جو اس کے ادوارس ایفیکٹ ہیں انسلین IV فارم میں دی جاتی ہے جہاں انجیکشن لگتا ہے جہاں انجیکشن لگتا ہے وہاں انجیکشن ہو سکتا ہے لپو دیسٹروفی جو لپیڈ ہوتی ہے وہ ٹوٹنشری ہو جاتے ہیں لپو دیسٹروفی can be minimized by rotation of the injection sites جو آپ بطل بطل کی انجیکشن لگتا ہے یہ ڈیابیٹکس جو رینل انسیفیشنسی میں ریکوائرہ ڈیکریزد انڈی انسلین ڈوز یہ اس کے ادوارس ایفیکٹس ہیں میں انسلین کے ہیڈک انزیٹی ٹیکی کارڈیا ہاتھیں بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہاتھیں تبیہ بڑھتا ہے جب سوگر میں مجابل ہو جاتے ہیں تنفیجن ہو جاتی ہے ایسٹی کی ہاتھ کافتے رہتے ہیں انکریز ڈیابیٹ بھوک پر جاتی ہے اچانکہ ان کو تھلڈے پسی میں آتے ہیں جب سوگر لیون کم ہو جاتا ہے اور بللڈ ریجن نظر ٹیک میں آتا ہے ویکنس ٹھیک ہو جاتی ہے لپو دیسٹروفی اس میں ہو جاتی ہے تو بیٹا یہ آج کا ہارا ٹاپک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیابیٹیز اور انسلین